بی بی ختیجہ صلی اللہ علیہ نے ہمارے لیے ہمارے دین کے لیے اپنی تمام دولت لٹا دی تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے کفن کا خود انتظام کریں جب جناب ختیجہ تلکبرہ صلی اللہ علیہ بیمار ہوئی تو آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا یا رسولِ خدا میری تین وسیعتیں ہیں میری پہلی وسیعت یہ ہے کہ میں نے آپ کے حق میں کتاہی کی ہے اگر ممکن ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو یہ فرمایا نہیں ختیجہ آپ نے میرے حق میں کوئی کتاہی نہیں کی بلکہ آپ نے تو میرے گھر میں زہمتیں برداشت کی ہیں اور اپنی ساری دولت اللہ کی راہ میں قربان کی ہے جنابِ خدیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی یا رسول اللہ میری دوسری وسیعت یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کا خاص خیال رکھیے گا میرے بعد وہ یتیم و غریب ہو جائے گی کہیں ایسا نہ ہو کہ قریش کی عورتیں اسے تکلیف پہنچائیں پھر آپ نے فرمایا دیسری وسیعت بیان کرنے میں مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے لہٰذا وہ وسیعت میں اپنی بیٹی فاطمہ سے بیان کروں گی آپ فاطمہ سے پوچھ لیچے گا پھر آپ نے جنابِ فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور فرمایا اے میری آنکھوں کی ڈھنڈک نے بابا سے کہنا مجھے قبر کا بہت خوف محسوس ہو رہا ہے لہٰذا مجھے اس لباس میں دفن کریں جس میں آپ پر وحی نازل ہوئی تھی جنابِ فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی حضور نے وہ لباس جنابِ خدیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھیج دیا جب جنابِ خدیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تدفین میں مصروف ہوئے کہ اتنے میں فرشتہِ وحی حضرتِ جبرائیلِ امین نازل ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ اللہ آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے اور یہ جنتی کفن اس نے جنابِ خدیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ بی بی خدیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ہمارے دین کے لیے اپنی تمام دولت لٹا دی تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے کفن کا خود انتظام کریں موسیقی موسیقی